اسلام علیکم فرینڈز ویڈیوٹیوب چینل پیجن کلاب تو کافی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے گولڈن کبوتر دکھاؤ گولڈن کبوتر آپ کے پاس کتنے ہیں یا کیا سین ہے گولڈن کبوتر کی پہچان کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سارے والے سے میں آج کو آپ کو کبوتر کچھ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں چار پانچ گولڈن جو ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے یہ کبوتر دکھاتا ہوں جو اس کی خود پرواز شام تک کیا اور بچے بھی اس نے آگئے شام تک وہ بڑھائے ہوئے ہیں تو میرے پاس ماشاءاللہ سارے اچھے ہیں مگر سب سے پہلے آپ کو یہ دکھاتا ہوں تو یہ اس کی آنکھ ہے ماشاءاللہ سے اب اس کی آنکھ دیکھ لیں اور اس کی پلک دیکھیں یل اور کلر کیا بریک پلک ہے اس کی چونچ دیکھ لیں یہ گولڈن کبوتر ہے تو اس کا یہ دیکھیں اور اس کے پر وغیرہ آپ کو دکھا دیتا ہوں پر آپ کو پتہ ہے جس طرح سے میں نے اوپر رکھے ہوئے تھے کبوتر تو ان کے پر میں نے ایسی چھوڑ دیئے تھے کیونکہ میں ابھی میرے پاس سیٹ اپ نہیں تھا دوسرا تو ماشاءاللہ سے بان گیا علیدہ سے بریڈنگ والا سیٹ اپ تو اس میں میں لے گیا ہوں تو ان کے پر وغیرہ اب نئے آ جائیں گے اب نے ان کو کینچ کروں گا تو یہ ہو گیا دوسری طرف سے پروں کا تو ویسے پر بہت لمبے لمبے ہیں یہ دیکھیں وائبریٹ بھی کار رہا ہے تو پر وغیرہ آپ نے دیکھنا ہے پر جائنا بہت کٹے ہوئے ویسے کلیاں دیکھیں کتنی لمبی ہیں پیچھے تیل سے باہر جاتی ہیں اس کے پر جائیں تو یہ اس کی تیل وغیرہ ہو گئی اور بلکل باندھ جوڑ بڑی ہے ڈیگا کبوتر ہے اور ہڈی کے اندر جوڑ جانا گسے ہوئے ہیں اب آپ کو میں دکھا نہیں سکتا اس میں یہ دیکھیں اب میری فنگر جانا یہ اس کے اندر نہیں جا رہی اتنے اس کے نزدیک جوڑ ہیں یہ دیکھیں یہ ہڈی ہے اس کی اور یہ جوڑ ہیں یہ ساری ہڈی ہے وہ یہاں سے نظر آ رہی ہے یہاں پہ جا ختم اور یہ ساتھ اس کے جوڑ ہیں یہ دیکھیں فنگر نمری گزر رہی یہ کبوتر ہو گا اگر جس بندے کے پاس اس جوڑ کا اس کا کوئی کبوتر مقابلہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ گولڈن کبوتر کے ساتھ کوئی بھی لگا لو نا کراس تو وہ ماشاءاللہ بہت جانا اچھی پرفارمس دیتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے نمبر پہ یہ ہو گیا گولڈن کبوتر تو اب میں آپ کو دوسرا گولڈن کبوتر جانا وہ بھی لگا دکھا دیں یہ دیکھیں پنجے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اوپر سے پموز ہے ٹھیک ہے تو اب اگلا پیس میں لے کے آتا ہوں آپ کو وہ دکھاتا ہوں وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نہیں دوستو نیسٹ پیس یہ آگیا جی ٹھیک ہے یہ بھی گولڈن کبوتر آہ تو اس کی چونچ دیو آنا وہ تھوڑی سی تیری ہے یہ دیکھیں آپ کو جس طرح سے پتا ہے اس کا چونچ کے مطالق بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی سیدھی کروں گا اس کی یہ نے اس بار سردی کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا قراب آپ کو جس طرح سے میں نے دکھایا ہوا ہے سردی بہت زیادہ اس وقت پاکستان میں پاڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کی میں آنکھ ویارا آپ کو دکھا دوں لیں دوستو یہ اس کی آنکھ ہے وہ جو پہلے دکھایا وہ ابھی بس تقریباً ایک ڈیڑھ سال کا ہوا ہے تو اس کی کبوتر کی بہت بچے اس نے کمال کے اڑھائے ہیں بڑا کبوتر میرے پاس گولڈن یہ پڑا ہوئے یہ اس کی یلو کلر کی پلکیں ہیں تو اس کی آنکھ دیکھ لیں گولڈن کبوتر کی جو دندانے دندانے سے بنے ہوئے آخر میری جو وہ لاز چڑھ رہا اور یہ اس کی چونچ وغیرہ آپ نے دیکھیا جس طرح سے ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے بھی پار وغیرہ میں نے کاتے ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ جوڑوں کے لیے روکا ہوئے میں نے کافی عمر ہو گئی ہے اس کی کبوتر کی بھی ٹھیک ہے تو پکڑتے سمجھ اس کی تیل اگر ایسے ہو گئی ہے ویسے کاتی ہوئی تھی میں نے کینچی کے ساتھ پیچھے سے تھوڑی سی اس کی تیل بہت لمبی تھی تو گندی ہو جاتی تھی نیچے جو ہے نا چل پھرنے کی وجہ سے نا گندی کا جاتا تھا اس لیے میں نے اس کی تیل جو نا وہ کات دی تھی اور یہ اس کے پنجے اس کے پنجے بھی دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا دوسرا کبوتر گولن اب اگلا پیس جو ہے نا وہ آپ کو لاکھ ہے دکھاتا ہوں اس کے یہ دیکھیں نا اوپر یہ کس طرح کے پارا آ رہے ہیں کافی عمر ہوگی نا اس کبوتر کی تو اس وجہ سے تو اس کے بھی ہڈی جوڑ بلکل اسی طرح بند ہے اور جس کبوتر کے ہڈی جوڑ اس طرح کے ہو گئے وہ جو ہے نا بڑا کامجاب کبوتر ہوتا ہے بچے بہت زیادہ اڑاتا ہے اور خود بھی بہت اڑتا ہے ٹھیک ہے یہ پڑی لکھی بات ہے تو اب اگلا پیس جو ہے نا وہ میں آپ کو لاکھ دکھا دیتا ہوں وہ کیا چیز ہے لیں دوستو اگلا پیس یہ آگیا جی میرے پاس گولڈن ٹھیک ہے تو اب اس کا بھی مور افگرہ دیکھ لیں یہ بچے پال رہے ہیں ابھی سارا چونچ اس کی قراب ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی آنکھ آپ کو میں دکھا دوں یہ پہلے یہ کبوتر جو ہے گولڈن ہے یہ ٹیڈی کے کراس میں گولڈن بنیا ہے ٹھیک ہے یہ گولڈن کا ٹیڈی کے ساتھ جو جوڑا لگا ہے پھر اس کے بچے اسی کے ساتھ پھر لگایا ہے اس میں سے یہ بنے جا کے ٹھیک ہے یہ لاکھی کبوتری کے ساتھ ماشاءاللہ میں نے لگایا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے تو یہ گولڈن ٹیڈی میں پھیرا ہے پہلے پھر اس سے پھر گولڈن میں گولڈن کو ڈالا ہے ٹیڈی کے بچے کو ٹیڈی اور گولڈن کے بچے کو پھر گولڈن میں لگایا ہے تو پھر یہ جلد جوڑا آگے نکلا اس کا ٹھیک ہے تو یہ اس کی آنکھ ہے جی یلو کلرکی اس کی پلکیں یہ چونچ وغیرہ آپ دیکھ لیں ساری اس کی جو خراب ہو رہی ہے بچے وغیرہ پھر رہا اس لیے ٹھیک ہے تو اب اس کے پھر وغیرہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پھر دیکھیں اس کے بریگ پھر رہا اور کتنے لیندھ ہی پھر رہا ٹھیک ہے تو یہ دوسری طرح سے ہے اور یہ اس کی ٹیل ہے ٹھیک ہے تو سردیوں میں جو ہے نا وہ بریڈ اس وجہ سے میں نے پھر ان کے انڈے نہیں پھینکے پھینکے پھر ان سے بچے جو ہے وہ میں پلوار ہوں اس وجہ سے تھوڑی کمزوری آگئی ہے تو اب یہ انشاءاللہ ہو جائے گا سیٹر ٹھیک ہے تو یہ داس نمبر میرا پیر ہے جس کبوتر ہے اس کے اڈی نیچے تھوڑی سی نکل جائے باہر کو اتنی نے بتایا آپ سب دوستوں کو تو اس کے بھی بلکل بند ہے اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوست بولتے ہیں جوڑوں کے بارے میں جوڑ گھولے ہوں جوڑوں کبوتر انے والا ہوگا اسی کے جوڑ بند ہوگا جوڑوں والا کبوتر کے جوڑ نہیں بند ہوگے تو یہ آپ کی بول ہے جوڑ بند نہیں کبوتر 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 کبھ نہیں یہ پیورٹی کبوتر پیورٹی کبوتر پیورٹی کے اندر گولڈن ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ویسے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چل جائے کبوتر گولڈن کے کراس میں کون سا بنتا ہے اور پیور کون چی چیز ہے ٹھیک ہے یہ کراس میں ہے ٹھیک ہے یہ بھی گولڈن ہے مگر یہ کراس میں بنا ہوا ہے تو یہ اس کے پار وغیرہ یہ ہے ابھی پتھا وغیرہ تو ابھی اس جے پورا بڑا کبوتر نہیں بنا جی اس سے میں نے ابھی اندک کو کوئی بریڈ نہیں کروائی ویسے اس کو چھوڑا ہو سردی کی وجہ سے جالی کے ساتھ لگا کہ اس کے پار وہ خراب ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے اس کی ٹیل ہے اور یہ اس کے پنجے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی پموز ہے یہ دیکھیں اوپر پارا آ رہے ہیں پنجوں کے اوپر بھی اس کے تو میں اب اگلا پیس آپ کو لے گاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے میرے پاس جو بھی یہ گولڈن پڑے ہوئے سارے گولڈن میں نے باندے جوڑوں کے رکھے ہوئے گولڈن میں ہو گیا ایسا جو کھولے جوڑوں کا ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے اب آپ کو اگلا پیس لے گا دکھاتا ہوں وہ کیا چیز ہے نہیں دوستو یہ آخری پیس میرے پاس گولڈن ایک رہ گیا تھا ٹھیک ہے تو میں نے سوچے چلو یار آپ کو اس کا بھی شوق کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی آنکھوں گہ رہا جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بھی بریک پلکوں کا کبوتر ہے وائٹ کلر کس کی پلکیں ہیں یہ اس کے پار ہیں یہ گندہ کافی زیادہ ہو رہا ہے ابھی تو نہلائی اس دن میں نے دی تھی مگر یہ نہایا کوئی نہیں تھا تو اب انشاءاللہ اس کو دیں میں یہ بیمار بہت بہت شدید قسم کا بیمار ہو گیا تھا تو اس کو جانا میں نے ٹیل وگرہ کھینچ دی پھر دوائی وگرہ اس کو کافی زیادہ دی ہے تو اب جاکہ ماشاءاللہ سے یہ جانا تاندرست ہو گیا تو اب انشاءاللہ اس کو نہلائی وگرہ دیں گے جیسی دن تھوڑے سے کھولتے ہیں تو یہ اس کے پنجے وگرہ ہو گیا یہ بھی باندی جوڑوں کا کبوتر ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹ سی ویڈیو تھی جو میں نے سوچے چلو آپ سب دوستوں کے ساتھ شہر کر دیتے ہیں کافی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے گولڈن کبوتر کے بارے میں گولڈن کبوتر کس طرح کی ہوتے ہیں کراس میں کون سے ہوتے ہیں پیوٹی کے اندر کون سے ہوتے ہیں تو میں نے سوچے چلو بتانے سے تو آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ کو چیزیں جو انا وہ دکھا کی پتا پتا لگ جئے گا کہ کون سی کراس کے اندر کون سی پیوٹی کے اندر ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوڑ سی ویڈیو تھی امیدہ سب دوستوں کو پسند آئیے ہوگی تو جن دوست نے میرے چین کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چین کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل ایکن کو اوپر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کو ملتا رہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ نیسی ویڈیو ساتھ پھر ملکات ہوگی تب تب لیے جا چاہتے ہیں ویڈیو ویڈیو ویڈیو